جو پہ ڈسٹک میں جو پی اے چی کے حوالے سے ٹینڈر ہونے ہیں چاہے وہ کنسٹرکشن کے حوالے سے ہو یا پائپ کی حوالے سے یا مشینری کے حوالے سے پی اے چی ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفکیشن کیا ہے کہ آئندہ سے بلچستان میں جس ڈسٹک میں پی اے چی کے ٹینڈرز ہوں گے اس کی مشینری اور پائپ لائن وہ ڈسٹکوں میں ٹینڈر دی ہوں گے وہ کوئٹا میں ٹینڈر ہوں گے آیا یہ کہاں کا انصاف ہے میرے خیال سے موجودہ حکومت ایک پرچون کی دکان کھولنا چاہتی ہے سمٹ کئی اور سے سریعہ کئی اور سے تو اس طرح تو ساری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بلچستان ویسی پسمندہ ہے اور ار سال آپ کو پتا ہے کہ پی اے س ڈی پی کی کیا حالت ہے کتنے ریلیزز ہیں کتنے ورک ڈن ہیں کتنے آنگوئنگ ہیں جس طرح آپ کو پتا ہے کہ میڈیسن کے حوالے سے بات کروں کہ میڈیسن ڈسٹکوں کے بجائے جو ایم ایس ڈی ڈی پارٹمنٹ یہاں پرچیزنگ کرتی ہے دو سال سے پورے بلچستان میں میڈیسن نہیں ہے صرف اور صرف اس کی ذمہ دار ایل ڈی پارٹمنٹ اور ان کا ایم ایس ڈی ڈی پارٹمنٹ ہے اب ایک نیا دندہ کولنے جا رہے ہیں لوگ گوادر آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ پورے بلچستان میں اس وقت پی ایچ ای کا جو نظام ہے وہ گوادر میں ہے اب کنسٹرکشن کے ٹینڈر وہاں ہو قدائی کے صرف وہ قدائی پڑی پڑی پائپوں کے انتظار میں جس طرح کیسکو کے پیچھے ہم چار چار سال بھاگتے ہیں چار سال سے ہماری پیسے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں نہ ٹرانسفرمر آتے ہیں نہ ہمارے پولز آتے ہیں اور جن جن ایریا کو نیو ایریا کو ہم نے بجلی دی بھی ہے وہ بھی اسی طرح رول رہے ہیں چار چار سال سے کبھی آکے ایک کمبہ لگاتے ہیں پھر آکے دو کمبوں پہ تار لگاتے ہیں پھر دو سال بعد اس کا ٹرانسفرمر جب آتا ہے اس سے پہلے ہی ان کے وہ پول گر جاتے ہیں اس کی واضح مثال جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اسی طرح پی اچی والے جو کرنے جا رہے ہیں یہ میرے خیال سے اس طوبے کے ساتھ نائنصافی ہوگی یہاں کے لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہوگی کہ لوگ انتظار کریں کب پائیں گے کب بچھائیں گے اس کی کیا پی اچی کی طرف سے کیا گیرنٹی ہے کہ اس کی کالٹی جو کالٹی لوگ چاہتے ہیں جو ڈپارٹمنٹ چاہتی ہے جن ڈسٹکوں نے جس طرح پی سی ون بنایا آیا اسی کالٹی کے پائپ ہوں گے یا اسی کالٹی کے مشینری ہوں گے میرے خیال سے یہ ایک پرچیون کی دکان کھول کے صرف اور صرف کرپشن کرنا چاہتے ہیں اور کیا ضرورت ہے وہاں بھی تو پی اچی ڈپارٹمنٹ بیٹھی ہوئے ان کے ذمہ دار ایک سی یا نیس سی ڈیویجن میں بیٹھے ہوئے جو ساری چیزیں مانیٹر کر رہے ہیں جو ذمہ دار ہیں آیا آپ یہاں سے پائپ لے کے کل بیجو گے وہ تو کہیں گے تو ہم تو ان کے ذمہ دار نہیں ہیں جس کالٹی کے تھے وہ کوئٹا سے آگئے جو کمیٹی پرچیزنگ کمیٹی انہوں نے نومینیٹ کیے انہوں نے خرید کے بیجیں ان کے ذمہ دار تو نہیں ہوں گے اس کی حالت یہی ہوگی یا تو جو ایکسی ویشن ہوگی وہ بارش آنے کے بعد بھر جائے گی پائپوں کے انتظار میں یا تو پائپ کے کالٹی جس کالٹی کے پائپ آئیں گے وہ دو سال بعد لیک ہونا شروع ہو جائیں گے جس کالٹی کی مشینری آئے گی تو ہمارے میرے خیال سے تمام دوستوں کے اس حوالے سے کچھات اور تحفظات ہیں کیونکہ ان کا محکمہ ہے ڈسٹک میں بیٹا ہوا ہے اس کے ذمہ دار بھی وہی سیکٹری اور وہی منسٹر ہیں وہی چیف انجینئر ہیں تو آیا اس کی کیا ضرورت ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس نوٹیفکیشن کے کینسلیشن کے حوالے سے رولنگ دیں تاکہ جو چیزیں اگر ان کو اپنے اداروں پہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے آزان ہو رہی ہے تو انکریاں ہیں یہ ساری چیزیں وہاں سے نکال کے ڈسٹکوں سے 31 ڈسٹکوں سے نکال کے ایک آدمی کے آتھ دینا یہ صبح کے ساتھ نائنصافی ہوگی اس سے صاحب ظاہر ہے کہ یہ شفافیت کے بھی خلاف ہے صبح کو بھی نقصان ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس نوٹیفکیشن کے حوالے سے نوٹس لیں اور متعلقہ ادارے کو پابند کریں کہ جس طرح پہلے سے یہ ڈسٹکوں کے پاس دے تاکہ ان کو پتا ہے کس پائب کی ضرورت ہے کن چیزوں کی کیونکہ کام ان کے ہیں ڈسٹکوں کے ہیں کام یہاں پہ ایک بندے کے نہیں ہیں تو اس حوالے سے آپ جناب جی شکریہ جی شکریہ